او پائی سانو تے شفا نہ گرزے شفا مل جائے ایڈا برا حالے کی میں کراں ہاں کتوں ہر جگہ تو دعائی لے کے وے لئے او فلان کو دعا بھی کروائیے فلان پادری کو بھی دعا کروائیے کی کی نہیں کیتا ہے اے ہونے فلان میں بابے کو جڑے لے کے جانی پہیاں تاکہ ٹھیک ہو جاوے سہی اے میرا فلان جی جڑا ٹھیک ہو جاوے سہی اے میرا پتر ٹھیک ہو جاوے بس چنگا ہو جاوے انہوں زندگی مل جاوے سانو تے شفا نہ گرزے بس پائیوں کتوں ہی لبے پائیوں سوا دی پوڑی تو کیوں انہی لب دیا ہے شفا سانو تے شفا نہ گرزے کی جدوں بہت زیادہ پوکھ لگی ہوئے اور کھانو نہ لبے سپوز ہمارے پاس ایک دن کا کھانا نہیں تو کیا کرتے ہیں کی ایسی روڑیتے جا کے گند کھان لگ پینے ہیں کھا سکنے ہیں گند نہیں کھا سکنے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑ جائے گا غم بڑ جائے گا کٹے گا نہیں ود جائے گا اور جڑی بیماری ختم کروان دے چکرانچ ودا آلین دے نے اور ایک اور بات بتاؤں بہت سے لوگ ایسے جو ادھر ادھر بھاگتے ہیں جو ابلیس کی طرف رخ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے بیٹے کو ہمارے بھائی کو ہماری ماں کو ہمارے باپ کو زندگی مل جائے یہ بیماری ختم ہو جائے وہ اچھا ہو جائے شفاہ پا جائے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شفاہ کا ممبا صرف خداون یسو ہے وہ کل بھی شفاہ دیتا تھا آج بھی شفاہ دیتا ہے وہ کل بھی موجزات کرتا تھا آج بھی موجزات کرتا ہے کیونکہ وہ شفاہ کا ممبا ہے وہ کل آج بلکہ اب تک یقصہ ہے وہ لا تبدیل ہے وہ زندہ ہے وہ زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے اور مقاشفہ میں لکھا ہوا ہے خداون کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا تو زندگی کا تاج پانے کے لیے ہمیں وفادار رہنا ہے آخر تک وفادار رہنا ہے نہ کہ ہم ایک عارضی زندگی جو ہے اس کو صرف یہ کہیں کہ کوئی چند سال زیادہ بڑھانے کے لیے ہم ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھیں کہ ہماری زندگی بھڑ جائے لیکن زندگی تو خداون کے ہاتھ میں ہے ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ اس کے ہاتھ میں ہے اس نے دن مقرر کر رکھے ہوئے ہیں بہت سے لوگ ایسے بڑے چنگے پلے ہوں دینے چنگے پلے ہوں دینے تکی ہوں دا ہے وہ جاندے جاندے خدا نہ خواستہ ایکسیڈینٹ ہو جاندہ ہوئے چنگے پلے تندرست بندے کوئی نہ کوئی حادثہ ایسا ہو جاندہ ہے ڈیتھ ہو جاندی کی بندہ کر لیندہ ہے کچھ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو پھر اسی طرح میں آپ کو آج کا کلام آپ کے لیے ان زندگیوں کے لیے جو ادھر ادھر بھٹکتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں شفا کے لیے شفا صرف یسو کے پاس ہے اسی کے پاس جائے